سر آپ اپنا تھوڑا سا تعریف کروا دیں گے عزباللہ منشطان جیم وصلہ الرحمن الرحیم میرے نام وقاس عظیم ہے اور میں آل پاکستان ریسٹورنٹ اسوسیشن کو ریپرزنٹ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایف پی سی سی آئی کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ریسٹورنٹ کی میں اس کا کنوینئر بھی ہوں اس سال کا آل پاکستان ریسٹورنٹ اسوسیشن ڈی جی ٹی او سے ریجسٹرڈ لائسنس ریسٹورنٹ انڈسٹری کا واحد ادارہ ہے جس کا مقصد انڈسٹری کے مفاد کی افادت کرنا اور اس کی بہتری کے لئے کام کرنا الحمدللہ ہم اور ہمارے میمران پورے پاکستان میں سلسلے میں کام کر رہے ہیں ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو کافی یعنی اس کی زرد میں آئی ہے ظاہر ہے پوری دنیا میں ہی لوگ آئیں لیکن پاکستان میں جہاں پہلے ہی معاشی حال طور پر لوگ کافی بدحالی کا شکار ہیں اور خصوصاً وہ طبقہ جو کہ ہمارے پاس کام کرتا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو بدا چلوں کہ پاکستان میں ریسٹورنٹ انڈسٹری کوبٹ سے پہلے تقریباً لاکھ کے قریب چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ موجود تھے تقریباً بائیس لاکھ لوگ اس کے ساتھ روزگار میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کچھ پینتیس سے چالیس انڈسٹریز ہیں جن پورا ایک سائیکل یہ فرام کرتی تھی پورا ایکو سسٹم کا تو یہ ساری چیزیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور ہم آج جو پریس کلپ میں اس وقت آئے ہیں ہمارا بنیادی طور پر مقصد یہ ہی ہے کہ ہم اپنی اس چیز کو آگے بتانا چاہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ بہت ساری چیزوں کو ٹریٹس کو آپ کھول رہے ہیں اور آپ انہیں ایس او پی دیتے ہیں اور آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اس ایس او پی پر عمل کر سکیں گے تو اسی طرح ریسٹرن انڈسٹری بھی الحمدللہ بہت ہی پروفیشنل لوگوں کے اوپر بنیوی ہے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر اس چیز کو سمجھتے ہیں ہائیجین کو کلینی نیس کو ہم آلیڈی ایس او پی اس کو فالو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہ اس وقت کیونکہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ چار پانچ مہینے سے اس وقت کام تقریباً بند ہے اور ہم پہ جو اس وقت لائیبلیٹیز ہیں ان کا امبار شدید ترین ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس وقت ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے ہمارا کام جائے وہ کھولا جائے اور اس کو ایس او پیس کے ساتھ کھولا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایس او سیشن کی سطح پر اور حکومت کے ساتھ مل کر ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ اس کے ایس او پیس کو پوری طرح عمل درامت کروائے جائے تو یہ ایک مختصر سی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس میں کیا بات چلتی ہے ہماری لحاظ سے سپورٹ کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ لاکھ کے قریب ریسٹورنٹ ہوا گرتے تھے اب ان میں تقریباً کوئی بیس پرسنٹ تو ابھی سے کام ہو گئے ہیں اور اس کی شکل میں اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ already بوری ارزگار ہو چکے پورے پاکستان میں اور اس میں بڑے سکل لیور ہے آپ یہ سمجھیں کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری ہاسپیٹالٹی کی جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان کی one of the largest employment create کرنے والی انڈسٹری ہے آپ میں سمجھیں اس میں آپ کو کہ proper education کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہر جو بزنس ہے وہ خود ایک institute ہے لوگوں کو سکھاتا ہے اور لے کے چلتا ہے تو ہم دی جائے گی کہ وہاں dining اگر بند ہیں لیکن حکومت نے بھرپور ساتھ دیا ہے اس انڈسٹری کا اور انہوں نے کوشش کیا کہ یہ زندہ رہے لوگوں کو ان کی employees کی benefits کی شکل میں ان کو rental relief کی شکل میں ٹیکسس میں relief کی شکل میں ویرالز ہمیں یہاں پر پاکستان میں ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی آپ نے کاروبار بلکل بند کروا دیا ہیں اور ظاہر ہے حکومت کہتی اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ایک مناسب وقت جب حکومت کہے اس کو کھولنا چاہیے لیکن اس وقت تک آپ باقی آج سے پہلے یہ آنے سے پہلے آپ نے انتظامیہ سے یعنی کہ سندھ سے یا موفاق سے کسی منسٹر سے یا وزیر اللہ سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی اس موضوع پر یا رابطہ کیا جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کیونکہ ہم ایک ایف ایکس پورڈی ہیں تو ہماری جس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہر فورم پہ چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا فورم ہو یا پروفیشنل گورنمنٹ کا فورم ہو الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ ڈائلوگ کیا ہے ہر لیول پہ ہم نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے ان کے ساتھ ہم میٹنگز میں بھی شریک ہوئے ہیں فیڈرل منسٹرز ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں ہمارے پروپوزرز ایف بی سی سی آئی کے ساتھ مل کر بھی اور بیسے بھی کراچی چیمبر کے ساتھ مل کے بھی چیپ میرسر تک بھی گئے ہیں تو ہم نے ہر فورم پہ ہر جگہ جہاں بھی بات ہو سکتی ہم اس چیز کو مسلسل کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور جو معاملات ہیں ہم نے ان کو بار بار بتائے لیکن ایک جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ کہ ابھی تک ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو کوئی بھی اس طرح سے حکومت نے ابھی تک اپنی پراریٹی لائن میں رکھا نہیں جس میں آپ کے یہاں ریسٹورنٹ میں بیٹر ہیں کک ہیں اور دیگر سٹاف جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ڈیلی ویجیز پہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا پرابلمز آئی ہیں یا آپ کی اسوسیشن نے کوئی ان کی ہیلپ کی یا گورمنٹ نے کی ایپرا نے احساس ٹرس کے ساتھ مل کر خود ایک ریلیف کا پرگرام جو ہم نے لانچ کیا اور اس میں ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے بہت بڑا کام تھا اور اتنا ہم حکومت کی سپورٹ کے بغیر اس کو کرنا ناممکنات میں صدا آپ دیکھیں ہمارا جو کام تھا کیونکہ سرویس بیس انڈسری ہے اس میں ہمارا بیشتر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹپ ہوتی ہے جس کے ساتھ جو کہ سرویس کی وجہ سے آپ ہمارا سٹاف جو ہے وہ لیتا ہے تو وہ ڈائنینڈ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ کافی متاثر ہو گئے ہیں اب اگر ہم انہیں بیسک سیلری دے بھی دیں تو بھی ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا اور اس میں ایک بنیادی وجہ جائے کہ وہ ٹپ شیئر ہوا کرتا تھا وہ اب جمع نہیں ہو رہا تو صرف ہمارا سٹاف ہی نہیں آگے ایک ویلے سرویس ہوتی ہے رسٹورنٹ کے وہ لوگ بھی ہیں اس کے پالے ہمارے گارڈز ہوتے ہیں ایک پورا چوکی داری کا سسٹم ہوتا ہے گارڈیوں کا ہر چیز اور بہت سارے شوہیں بہت سارے ایمپلائیمنٹ کے مواقع ہیں جو کہ اس سے بڑے متاثر ہوئے ہیں تینکی سنو اور یہ ایک 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 جو ہے کوئی ٹریجڈی ہے کہ اس کو چھوٹی سی چھوٹی سمجھے جاتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا رکھتا ہے کہ وہ کہاں کسی سے جا کے کوئی کیا ہوا ہمارے سب کوئی کچھ سے کیا ہوا ہم کہتے ہیں کہ کسی میں چاہیز اتنی چھوٹی چھوٹی رکھتی ہے اور وہ رہتا گاؤں چلا گیا ہے کیا وہ ہماری کھولنے کی جاگی نہیں تو جس سے جو دب کھولے دب کھول بتاتا تھا کہ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ ہمیں کھولیں گے تو ٹھیک ہے تو اندرسٹی کیا ہے وہ دائننگ کو ڈیمانڈ یہ ہے کہ دائننگ کو کیا فورا بھار کھول دیا چار مہین ہو گئے تو بھئی ہمارے بات بند ہوا تھا لیکن پورا ہندر پرسنٹ کھول گیا ترکی ہمارے بات بند ہوا لیکن ہندر پرسنٹ کھول گیا نہیں کھول رہے تو ہم نہیں کھول رہے اور یہ ایک 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 وہ ایک ٹریجڈی ہے کہ اس کو چکے انڈسٹری سمجھے نہیں لیاتے اور اس کو اتنی چھوٹی سی چیز سمجھے لیاتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا رکھتا ہے کیونکہ کہ آپ کسی سے جا کے پہلے دی کیا ہوا ہمارے صرف کوئی پس طرح کیا ہوا آپ کے حضار ہم کہتے ہیں کہ کسی میں چاہیز کتنی چھوٹا کے چاپی رکھتی ہے اور وہ رنطہ داؤں چلا گیا ہے کہ وہ ہماری کھولنے کی چاپی نہیں سلتی تو جس سے جو دب کھولے کبھل پتاتا ہمیں تو یہ کھولیں گے کبھلیں گے ٹھیک ہے تو انڈسٹری کے دائنسٹر کو ڈیمانڈ یہ ہے کہ دائنسٹر کو کیک کے فورا بھار گھول دیا چاپی نہیں ہو گئے تو بھائی ہمارے بات بند ہوا دا پورا 100% ہمارے بات بند ہوا جیکن 100% پرستان نہیں کھول رہے تو ہم نہیں کھول رہے پاکستان پاکستان مارس کے چونکہ سیر پندرہ پر موسیقی موسیقی